کل سے ہم یہاں پر بیٹھ ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ گودشتہ دو مہینوں سے چٹرال میں غیر ضروری طور پر ناجائز طرق سے لوٹ شیڈنگ کی جا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چٹرال میں آلریڈی جو لوگ ہیں وہ اپنا بیلز بقائدگی کے ساتھ ادا کرتے ہیں لیکن یہاں آگر پتہ چلا کہ یہاں پر ایک بہاثر ادارے ہے کچھ بڑے بڑے سرکاری ادارے ہیں جن کے اوپر کروڑوں روپے کے واجبات ہیں وہ اپنا بیلز ادا نہیں کر رہے ہیں تو ان کی وجہ سے ان کی ادام آدائیگی کی وجہ سے وابڑا والے جو ہے وہ چٹرال کے اوپر لوٹ شیڈنگ ڈال رہے ہیں تو یہ تو چٹرال کے ساتھ ایک بڑا ظلم ہے اس سے پہلے لوٹ شیڈنگیں ہوا کرتی تھی لیکن اس کی وجہ یہ بتائی جاتی تھی کہ چونکہ مردان میں بجلی نہیں ہے دیمرگرہ میں بجلی نہیں ہے پشاور میں بجلی نہیں ہے تو اس کی وجہ سے ہم خاموش رہتے تھے لیکن اب مسئلہ یہاں پر الٹ ہے بجلی چٹرال میں پائدہ ہو رہی ہے پاور سٹیشن چٹرال میں ہے ایک سو آٹھ میگا وارٹ چٹرال میں بجلی پائدہ ہو رہی ہے لیکن چٹرال کے لیے لوٹ شیڈنگ ہے دس گھنٹے کی تو یہ تو بڑا ظلم ہے کہ چٹرال کے لوگ چٹرال کے سارفین جو ہے وہ اپنا بل جو ہے وہ بقائدگی کے ساتھ ادا کرتے ہیں لیکن یہاں پر بہا سر ادارے جو ہے ان کی ناہلی کی وجہ سے ان کا ان کی جو سزا ہے ان کا جو گناہ ہے وہ ہمارے اوپر ڈالا جاتا ہے تقریباً دو تین ہفتے سے ہم انتظامیہ گاہ اور پسکو کے کام کے ہم نوٹس میں بار بار ہم لا رہے تھے کہ جو چٹرال میں بلا وجہ لوٹ شیڈنگ ہے کیونکہ چٹرال میں بجلی بھی ہے بجلی پیدا بھی ہوتی ہے اور یہاں پہ ایک سوچے میگا وارٹ کی بجلی گر بھی ہے اور اس کے بعد جو ہے اس نواز شریف نے اپنے دور حکومت میں تیز میگا وارٹ چٹرال کے لئے مختص بھی کی ہوئی ہے تو اس کے بعد چٹرال میں کوئی ریکاوری کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے لوگ اپنے بل بھی ادا کر لیتے ہیں جن کے اوپر ڈیوز ہیں جو بہت زیادہ ڈیوز ہیں وہ بھی اسی محکمے کی نائلی ہے کہ انہوں نے جو ہے لوگوں کے اوپر یونٹ جو ہے وہ میٹر چکنی کیے اور انہوں نے کئی میٹر جو ہے وہ یونٹ جو ہے لوگوں کے اوپر ڈال کے جو ہے انہوں نے بل بھیجیں لیکن عوام کی اوپر بل نہیں یہ ڈپارمنٹ کی اوپر ہیں ہم کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کے بل کا مسئلہ ہے تو آپ ان کو پبلک کر لیں اگر ڈپارمنٹ کا مسئلہ ہے تو آپ اس کی کنیکشن کار دے عوام کو کیوں آپ مسئیبت میں ڈال رہے ہیں عوام کو کیوں آپ جو ہے عذیت میں ڈال رہے ہیں آٹھ سے دس گھنٹے جو ہے چترال شہر میں دو تین دو مہینے سے لوٹ شیڈنگ ہو رہی ہے چترال میں بجلی بھی ہے گرٹ میں بجلی جاتی ہے سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم بجلی سے محروم ہیں